موسیقی 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 اگر ہم اس کے سائیڈ کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ماؤس کی فوٹو جو ہے نجر آئے اور اس میں آپ کو ایش بی کی برینڈنگ دیکھن کو ملے گی وائرلیس ماؤس 3000 لکھا ہوا نجر آ جائے گا اور اس میں کچھ پیچرز بتائے گئے ہیں ماؤس کی یہ کیا کیا اس میں آپ کو باکس میں دیکھن کو ملتا ہے اور یہ بھی بتائے گیا ہے کہ ونڈو ایٹ اور ونڈو ٹین کو بھی یہ ماؤس سپورٹ کرتا ہے تو چلی دوستو ہم باکس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آپ کو باکس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ماؤس جو ہے دیکھنے میں کیسا ہے تو دوستو اس طرح ہمیں کچھ بیٹری جو ہے اس کی ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ریسیور ملتا ہے اس کے بیچ میں سٹارٹنگ میں ہی یہ ہمارا ماؤس اور ماؤس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں اور دیکھتے ہیں باکس میں اور کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں آپ کو کچھ بکلیٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی یوزر گائیڈ اگر آپ چاہے تو انہیں پڑھ سکتے ہیں اور انہیں دیکھ کر جو ہے ماؤس کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے ٹھیک ٹھیک بتایا گیا کیس طرح اپنے ماؤس کا استعمال کرنا ہے ویسے آج کی ٹائم میں انہیں کون پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے ہم سائیڈ میں بڑھتے ہیں بیٹری اور اس کے ریسیور کی طرف ہے تو اس طرح آپ کو بیٹری اور ریسیور دیکھنے کو ملے گا یہ بیٹری جو آپ کو ماؤس کے اندر لگانے کو دی گئی ہے جس سے یہ بیٹری کی جو کپیسٹی ہے بارہ مہینے تک ہے یعنی کی بارہ مہینے تک آپ کا ماؤس جی ہے بینہ روکے کام کرے گا تو دوستو یہ بیٹری جو آپ کو ماؤس میں لگانی ہوتی ہے اور یہ ریسیور پی سی میں لگتا ہے اس لئے ہم ماؤس کو بہاں نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا یہ ماؤس لگتا ہے تو دوستو اس طرح آپ کو جو ماؤس دیکھنے کو ملے گا سیریز کا دوستو یہ ماؤس آپ کو بلیک کلر میں دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ آپ اور کلرز بھی چوز کر سکتے ہو سی نیچے آپ کو کچھ بٹنس دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو اس طرح کی کچھ آپ کو پریمیم لک دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کی طرف کا بھاگ ہے تو چلیے دوستو ہم اس ماؤس کی اوپر کا ریپ نکال دیتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ کو ماؤس کی جو ایک گلوسی فینش دیکھنے کو ملے گی جو کی ملے فنگر پرنٹ کو ایک ٹریکٹ کرتی ہے یعنی جب بھی آپ اپنے ہاتھوں میں ماؤس پکڑو گے تو اس کے اوپر فنگر پرنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کی اس کی گلوسی فینش ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے نیچے کی طرف آپ کو سیل ڈالنے کا یعنی بیٹری ڈالنے کا ایک باکس بھی دیکھنے کو ملے گا جس کا ڈھکن کھول کر آپ اس میں بیٹری لگا سکتے ہیں بلکل اس طرح آپ نے بیٹری لگانی ہے یہ بیٹری کافی جیدہ ملک اچھی ہے اور بارہ مہینے تک آپ کی چلتی رہے گی اور اس کے بعد ماؤس کے اندر لائٹ بلتی ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ماؤس چالو ہو چکا ہے حالانکہ اس کا آن آف کا بٹن ہے نیچے کی طرف وہ آن کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کا ماؤس کام کرے گا اور اسی طرح آپ کا ماؤس کام کرتا ہے جیسی سوچ آن کر لیتے ہیں اور اس طرح ماؤس کام کرنا شروع کر چکا ہے اور جو اس میں آپ کو بلو بٹن دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ بٹن اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ماؤس کی آپ کا ماؤس ریسیور سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ کا ماؤس کمپیوٹر میں کام نہیں کر پا رہا ہے تو اس بلو بٹن کو اس طرح پریس کیجئے گا اور اس ٹائم آپ کا ماؤس ریسیور سے کنیکٹ ہو جائے گا اور آپ کا ماؤس کام کرنا شروع کر دے گا اس لئے آپ کو یہ بلو بٹن دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ماؤس کنیکٹ نہیں ہے ریسیور سے تو آپ کا ماؤس کنیکٹ ہو جائے دوستو ماؤس آپ کا تب ہی کام کرے گا جب آپ ماؤس کے نیچے لگا اور فون کا بٹن آن کرو گے یہ چھوٹا سا بٹن آپ کو نیچے دیکھن کو ملے گا بلو بٹن کے پاس میں ہی اور آپ کو جو ہے ماؤس کے اوپر کے طرف بھی لائٹ دیکھن کو ملے گی جو کہ الگ لک دیتی ہے ماؤس کے لیے لکو بائز ماؤس کافی الگ دیکھتا ہے کافی جو ہے پریمیم لک جو ہے اس کی دیکھن کو ملتی ہے ہمیں تو دوستو اس طرح بیٹری ڈال کر سوچ آن کرنے کے بعد آپ کا ماؤس کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح جس کی لائٹنگ نیچے سے بلتی ہے تو آپ اس ماؤس کا یوز پی سی میں یا لائپ ٹوپ میں کر سکتے ہوں اس طرح یہ آپ کو ریسیور اس کا دیکھن کو ملے گا جو کی باکس میں اس کے ساتھ آئے گا اور آپ اسے پی سی میں لگا سکتے ہوں اور ساتھ ساتھ میرا پی سی ابھی کام نہیں کر رہا ہے تو میں اس ریسیور کو آپ کو جو ہے موبائل میں کنیکٹ کر کے ماوس جو ہے چلا کے بتا دیتا ہوں تو پڑھتے ہیں سمارٹ فون کی طرف تو یہ ہے میرا سمارٹ فون جس میں جو ہے میں نے ریسیور کو لگا دیا ہے نیچے کی طرف او ٹی جی لگا کر اب جو ہے میرا ماوس جو ہے سمارٹ فون میں کام کرنا شروع کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی کا وارلیس ماوس میرے سمارٹ فون میں اچھ طریقے سے کام کر رہا ہے اور آپ کے لیپٹوپ اور پی سی میں بھی کام کرے گا دوستو یہ ماوس اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایمازون سیون ٹو نائن روپیز کا دیکھنے کو مل جائے گا آپ وہاں سے جو ہے سیون ٹو نائن روپیز میں پرچیز کر سکتے ہیں میں آپ کو سکرین شوٹ بھی بتا دیتا ہوں لنک ڈسکوپشن میں بھی دے رکھا ہے وہاں سے ڈریکٹ لیا آپ ایمازون کی ویب سائٹ پر پہنچ سکتے ہو اور اسے پرچیز کر سکتے ہو تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویر ملیں گے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو نمسکار